عزیز سامین اکرام و خباتین اسلام عشتیز پر بیٹھے علماء اکرام عزیز بچوں السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ و ف العالمین و لا قیبت للمتقین والصلاف و سلام علی سید المرسلین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد سعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا بالذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم و صدق رسولهن بطل الامین المبین المتین الكریم و نحن علا ذلك لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ و ف العالمین آئیے خطاب سے قبل دو تین شیر سماد کریں شوقت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا شوقت شاہی نتاج خسروی لے جائے گا تُو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا تُو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا حاملِ احمد رضا کا مسلکِ حق حاملِ حاملِ احمد رضا کا مسلکِ حق حاملِ باغِ جنت میں تُجھے مسلک بھی لے جائے گا اور جس کے سینے میں جلے گا علمِ قرآن کا چراغ پاپ ماں کو خلد میں بیٹا وحی لے جائے گا آئیے حضرات تمام ہی لوگ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے محبت کی تھالی میں دروت کی دانی رکھ کر پیش کریں اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ممبع علیلہ والحرم والحکم و بارک وسلم صلی اللہ و السلام علیك یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جس آئیس کریمہ کو دلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے بے شک تمہارے دلوں کو چین ملتا ہے اللہ کے ذکر سے اللہ کے ذکر سے تمام مومنین کے دلوں کو چین و سکون و قرار ملتا ہے پوری دنیا میں انسان کہیں بھی ہو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی ہو جس جگہ ہو جب انسان پریشان ہو جاتا ہے جب انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے جب انسان کا ذہن پریشان ہو جاتا ہے جب انسان ترہ ترہ کی پریشانیوں میں اُلت جاتا ہے کوئی انسان اپنے گھر سے پریشان ہوتا ہے کوئی انسان محلے بالوں سے پریشان ہوتا ہے کوئی انسان بستی بالوں سے پریشان ہوتا ہے کوئی انسان جو ہے باہر ترہ ترہ کی پریشانیوں میں مشہول ہوتا ہے انسان کو کسی کو ذہنی پریشانی ہوتی ہے کسی کو ذریع پریشانی ہوتی ہے جب ترہ ترہ کی ان جنوں میں انسان اُلت جاتا ہے جب پریشان ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ کا ذکر وہ ذکر ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں آ جائے اور اللہ دبارک و تعالی کا ذکر جل سے کرے تو یقیناً تمام پریشانی شلطی ہوئی نظر آتی ہے دل کو سبون مل جاتا ہے دل کو چائر مل جاتا ہے دل کو قرار مل جاتا ہے لیکن لوگوں آئیے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی شان ملائزہ کیجئے آپ کو معلوم ہے امام احمد رضا خان کو آج لوگ جو ہے ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں امام احمد رضا خان پر اونیا اٹھاتے ہیں لیکن امام احمد رضا خان نے اس دنیا کے اندر وہ کیا ہے جو شاید کسی نے نہ کیا ہو اس دنیا کے اندر کتنی خانقائے ہیں سب خانقائے برحب ہیں تمام خانقائے برحب ہیں لیکن امام احمد رضا خان نے ہمارے ایمان کی ایسے وقت میں حفاظت فرمائی ہے ایسے وقت میں حفاظت فرمائی ہے کہ جس وقت میں ہمارے ناموس پر حملہ ہو رہا تھا جس وقت میں ہماری طہارت کو سلو کرنے کی بات کی جا رہی تھی جس وقت ہمارا دین چھننے کی بات کی جا رہی تھی اس وقت امام احمد رضا خان نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہماری طہرت و تقلہ کی حفاظت فرمائی ہمارے نابوس کی حفاظت فرمائی لوگوں آپ کہیں گے کیسے تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں امام احمد رضا خان نے ہمارے امائی کی حفاظت کیسے فرمائی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جس وقت میں جو ہے لوگ ہمارے ایمان چھیننے کی باتیں کر رہے تھے امام احمد رضا خان نے اس وقت جب اپنے قلم کو اٹھایا ہے جو اندی باگیوں نے ایسی مار ڈالی تھی اس وقت ہمارے ایمان کو ایسا چھینہ جا رہا تھا ایسا سب کیا جا رہا تھا کہ اس وقت اگر امام احمد رضا خان کھڑے نہ ہوئے تو یقینا سنیت کی حفاظت نہ ہونے پاتی امام احمد رضا خان نے اپنے قلم کو اٹھایا تو یقینا امام احمد رضا خان نے اپنے قلم سے وہ مار ڈالی جو اندی باہریوں پر امام احمد رضا خان نے سنیت کی وہ حفاظت فرمائی امام احمد رضا خان نے ہمارے ایمان کو اس طریقے سے بچایا یقین ان امام احمد رضا خان نے اس وقت میں ایسا کام کیا تھا ایسا کام کیا تھا کہ جس کام کو لوگ پرچی اور بھالوں سے نہ کر پائے جس کام کو لوگ بلواروں سے نہ کر پائے جس کام کو لوگ جو ہے جنگو جہاد کر کے نہ کر پائے وہ کام امام احمد رضا خان نے اپنے قلم سے کر کے دکھا دیا ہے اپنے لوگ کے قلم سے امام احمد رضا خان نے وہ کام کر کے دکھایا ہے اپنے لوگ کے قلم سے امام احمد رضا خان نے باہبیوں پر وہ مار ڈالی جو بندیوں پر وہ مار ڈالی چپاریوں پر وہ مار ڈالی اس لوگ سے ہماری ایمان چھننے کی بات دی جارہی تھی لیکن امام احمد رضا خان نے اپنے قلم کو اٹھایا اور لکھ دیا کہ جل بہابی دور ہو جنت سے کیا مقلب تجھے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا ہے خلیب اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیب اللہ کو حاجت رسول اللہ کی امام احمد رضا خان نے ہمارے ناموس کی حفاظت فرمائی ہے لیکن لوگوں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے لگے ہوئے ہیں لیکن ان کے اقائر فد اچھے نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کو کیا چھینیں گے آپ کو معلوم ہے جب تک جو ہے مصر کے آدھا حضرت زندہ رہے گا جب تک سنیت قائم رہے گی اور سنیت کا نام زندہ رہے گا جب تک ہمارا مرکز زندہ رہے گا جب تک ہماری سنیت زندہ رہے گی لوگوں ان کی اقائد تو ایسے ایسے اقائد ہیں کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے اس سے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ صرف اللہ کو مانتے ہیں اللہ کسی اور کو کیوں نہیں مانتے ہیں اللہ کو آپ کیوں مانتے ہیں تو کہا انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ ہی کو ماننا چاہیے اللہ کے سبا کسی غیر اللہ کو نہیں ماننا چاہیے میں نے پوچھا کیوں تو کہا اللہ کو اس لیے ماننا چاہیے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں تمام دنیا کی چیزیں عطا کی ہیں زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے موت اللہ عطا فرماتا ہے کھانے کو اللہ دیتا ہے پہننے کو اللہ دیتا ہے اللہ رب العزت نے رہنے کے ساتھ سامان عطا فرمائے ہیں صرف اللہ ہی کو ماننا چاہیے اللہ کے سبق کسی اور کو نہیں ماننا چاہیے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ رب عزت نے زندگی عطا فرمائی ہے اللہ رب عزت موت عطا فرماتا ہے اللہ کھانے کو دیتا ہے اللہ نے جو ہے دنیا کے تمام ساد و سامان عطا فرمائے ہیں یہ بات پلکل برحق ہے لیکن آپ کو معلوم ہے آپ قرآن کو مانتے ہیں کہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کا اعلان فرماتا ہے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا ہم صرف اللہ ہی کو مانے اور کسی کو نہیں مانے تو قرآن اعلان کرتا ہے ہاں میں بتاتا ہوں جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن فرماتا ہے کہ تو امیل بللہ ہی با رسول ہی اللہ کو بھی مانا جائے گا اور اس کے رسول کو بھی مانا جائے گا اللہ کو بھی ماننا چاہیے اس کے رسول کو بھی ماننا چاہیے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ جب آپ قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کی بولی کو نہیں مانتے کیا آپ قرآن کو سمجھتے نہیں ہے قرآن تو فرماتا ہے کہ اللہ کو بھی مانو اللہ کے رسول کو بھی مانو لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کو مانا جائے گا کسی غیر اللہ کو نہیں مانا جائے گا تو میں نے ان سے کہا آپ عقل کے اندھے ہیں آپ کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ کھانے کو اللہ دیتا ہے لیکن کھلاتا کون ہے کھانے کو جب اللہ دیتا ہے تو کھلاتے میرے مصطفیٰ ہے زندگی اللہ دیتا ہے لیکن کھلاتے میرے مصطفیٰ ہے موت اللہ دیتا ہے لیکن بخشیش کراتے میرے مصطفیٰ ہے پہننے کو اللہ دیتا ہے لیکن پناتے میرے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ جانن رحمت کو وہ اختیار دیا گیا ہے کہ مالک ہے قولین ہے وہ پاس کچھ رکھتے رہی ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ان کے خالی ہاتھ میں اس دنیا کے اندر جب دکت رہا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے مختار کائنات بن کر اس دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اللہ کا وہ پاکیزہ محبوب اللہ کا وہ مقدس محبوب اللہ رب اس طرح نے تمام کائنات کی خزانے کی چابی رسول حاشمی کو عطا فرمائی ہے اگر اللہ کا وہ محبوب اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتا آپ سب جانتے ہیں بارہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ رب اس طرح کسی بھی چیز کو پیدا نہیں فرماتا زمین و آسمان کو پیدا نہیں فرماتا انسانوں کو پیدا نہیں فرماتا جنت و دوزر کو پیدا نہیں فرماتا شجر و حجر کو پیدا نہیں فرماتا یہ تمام دنیا کی چیزیں جو اللہ رب اس طرح نے پیدا فرمائی ہے یہ سب جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اپنے محبوب ہی کے سلطے میں اللہ رب اس طرح نے پیدا فرمائی ہے یہ لوگوں آپ کو معلوم نہیں ہیں اللہ رب اس طرح نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بنا بانا لکا ذکر اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو پلند فرما دیا بہت پلند فرما دیا اب جس ذکر کو رب پلند فرما دے اس ذکر کو آپ مٹا سکتے ہیں ہر کس نہیں مٹا سکتے اللہ رب عزت کے پیارے محبوب کا ذکر زمینوں میں ہے اللہ کے محبوب کا ذکر آسمانوں میں ہے اللہ کے محبوب کا ذکر جنت و دوزخ میں ہے اللہ کے محبوب کا ذکر صدرت المنتحا پر ہے اللہ کے محبوب کا ذکر جنت کے دروازے پر ہے اللہ کے محبوب کا ذکر جنت کے فرشتوں کے پروں پر ہے اللہ کے محبوب کا ذکر تمام کائنات کے درختوں کے پتے پتے پر ہے اللہ کے محبوب کا ذکر اس کائنات کی چھوڑی پہار کی چھوڑی اور اس کائنات کے خطے خطے میں ہے اگر کوئی بلقیدہ نبی کا ذکر مٹانا چاہے تو آنہ حضرت فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آنہ تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا آسمہ خان، زمی خان، زمانہ مہمان سائیب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا سائیب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا افائی کے اندر جب تشریف لائے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس دنیا افائی کے اندر اپنے محبوب کو جب پیدا فرمایا کہ تب ہی تمام دنیا کی چیزیں وجود میں آئی ہیں اس سے پہل کوئی دنیا کی چیز وجود میں نہیں آئی ہے میرے دوستو میرے عزیزو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو آج ہمیں دین ملا ہے نمازوں کا صدقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے آپ کو معلوم ہے روزے کا صدقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ملا ہے جو دین ملا ہے نبی کا صدقہ ہے جو زندگی ملی ہے نبی کا صدقہ ہے ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستے سے نماز ہم کو نہیں ملی ہے ارے حضور ہی کے ستے سے نماز ملی ہے آپ کو میں بتاتا چلتا ہوں جب اللہ رفل صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اشار شرمایا باقیم الصلاح اے لوگو نماز قائم کرو لوگو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ فرماتا ہے باقیم الصلاح اے لوگو نماز قائم کرو تو اب نماز قائم کرو اللہ نے مطلقا فرما دیا اے لوگو نماز قائم کرو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد میں نماز قائم کرو اللہ نے صرف مطلقاً فرمایا باقی مسئلہ اے لوگوں نماز قائم کرو تو یہ پوری زمین اللہ کی ہے پوری زمین اللہ کی ہے ہم جہاں چاہیں جس وقت چاہیں نماز کو عدا کر سکتے ہیں جہاں چاہیں وہاں نماز عدا کر سکتے ہیں ہر زمین جو ہر باقی زمین ہے اللہ رب العزت کی مقدس زمین ہے جہاں چاہیں نماز کو عدا کر سکتے ہیں لیکن لوگوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسجد میں چاکچ نماز عطا کیوں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کا وہ پیارا محبوب اپنے مدینہ مکہ شریف سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شریف کو چھوڑا تھا اللہ کے مقدس محبوب نے مکہ شریف چھوڑا تھا مدینہ شریف جب آپ پہنچتے ہیں تو مدینہ شریف پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کریا تھا مسجد کو تعمیر کریا ہے تمام صحابہ نے جو ہے مل کر مسجد کو تعمیر کیا تھا اپنے کاندھوں پر رکھ کر پتھر لے کر آئے تھے اپنے کاندھوں پر رکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت مسجد کی خاطر قدال چلائی کی پھولا چلایا تھا اپنے کاندھوں سے پتھر رکھ کر لے کر آئے تھے آپ کو معلوم ہے صحابہ چیخ گئے تھے صحابہ آؤں میں چیخ بکار مچ گئی تھی اے حضور آپ اس کام کو کریں گے اے اندھا کے مقدس محبوب یہ کیا ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار شرمایا ہاں میں اس کام کو کروں گا اے میرے صحابیوں اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے اس کام کو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں آئندہ وقت جو آئے گا میری امت کے لیے در سے رفت بن جائے جب مسجد کا کام ہو تو میری امت جو ہے اپنے جان و مال سے حاضر ہوتی ہوئی نظر آئے اس لیے میں اس کام کو کر رہا ہوں لوگوں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کیا لوگوں میں اعلان کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے آج ہم اپنی گاؤں گاؤں بستی بستی دریا کریا جو ہے مسجد کو تعمیر کرتے ہیں اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے معلوم ہونا ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا مانتیو صلی اللہ اے لوگوں کو نماز قائم کرو جہاں چاہو نماز قائم کر سکتے ہو لیکن اللہ کے پیارے محبوب ہیں مسجد میں نماز کو قائم کیا اس لیے ہم ان کی آداؤں پر چلنے والے سنی مسلمانات مسجد میں نماز کو قائم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین جو ہے میرے نبی کی آداؤں کا سطح ہے میرے نبی کی آداؤں کا نام دین ہے میرے نبی نے جو کام کیے وہی کام دین بنتا چلا گیا آؤ میں آپ کو ایک بات بچاک بتا کر گزرنا چاہیتا ہوں لوگوں آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ اتنی ساری زبانیں ہیں ہر جگہ لوگ جو ہے اپنی اپنی زبان میں بات کرتے ہیں کوئی بیہار کا ہے تو بیہاری زبان میں بات کرتا ہے بنگال کا ہے تو بنگالی زبان میں بات کرتا ہے اریسا کا ہے اریسا کی زبان میں بات کرتا ہے نیپال کا ہے نیپالی زبان میں بات کرتا ہے ہندوستان کا ہندوستانی زبان میں بات کرتا ہے ہر جگہ کے ہر صوبے کے ہر مت کے لوگ جو ہے الگ الگ زبان میں بات کرتے ہیں لیکن یہ زبان کس نے عطا فرمائی ہے اللہ رب العصد نے تمام زبانوں کو عطا فرمایا ہے اب انسان جس زبان میں چاہے اس زبان میں رب کو یاد کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کی عطا کردہ زبانیں ہیں آپ کو معلوم ہے اللہ رب العصد نے جب زبانیں عطا فرمائی ہے تو کسی بھی زبان میں انسان جو ہے اللہ کو یاد کر سکتا ہے لیکن لوگوں اللہ اور پلسط کو یاد کرنے کے لئے جو ہے انسان جس زبان میں چاہے اس زبان میں یاد کر سکتا ہے لیکن انسان جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتا ہے جب ایک سب میں کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لئے سربا سجود ہونے کے لئے اپنے سب کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت کسی زبان میں انسان نماز تو نہیں ادا کرتا ہے انسان چاہے اگر امریکہ کا ہے تو امریکہ کی زبان میں نماز کو عدا کر سکتا ہے اگر سوڈان کا ہے تو سوڈان کی زبان میں نماز کو عدا کر سکتا ہے اگر خوبیت کا ہے تو خوبیت کی زبان میں نماز کو عدا کر سکتا ہے مشکت کا ہے تو مشکت کی زبان میں نماز کو عدا کر سکتا ہے اگر سیلیا کا ہے مرکشان کا ہے اگر پاکستان اکانستان کا ہے اگر ہندوستان زربانی جاپان کہیں کا بھی انسان ہے وہ اس زبان میں نماز کو ادا کر سکتا ہے لیکن لوگوں کو معلوم ہے اللہ کے پیارے مقدس محفوظ نے سعودی عربیہ کے اندر جو ہے عربی زبان میں نماز کو ادا کیا تھا اس لیے جو ہے تمام امت جو ہے وہ عربی زبان میں نماز کو ادا کرتی ہے پتہ یہ چلتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان میں نماز کو ادا کیا تھا اسی لئے ست لوگ جو ہے ہماری زبان میں نماز کو ادا کرتے ہیں یہ دین جو ہے میرے نبی کی اداعوں کا نام ہے آپ کو معلوم ہے نبی ابباق صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کرنے والو نبی سے جو ہے نفرت کرنے والو عالی حضرت رضی اللہ علیہ وسلم کے مسلک رو پرا کہنے والو آپ سے انسانی جھگڑا نہیں ہے آپ سے صرف جو ہے دینی جھگڑا ہے انسان آپ بھی ہیں انسان ہم بھی ہیں لیکن ہمارا دینی جھگڑا ہے دین کی آپ مخالفت کریں گے دین کی اگر غدار بنیں گے ہمارے مسلک کی آپ غدار بنیں گے تو ہم جو ہے اس کا مطول جواب دیں گے اگر جو ہے آپ جو ہے دین کی مخالفت کریں گے تو ہم انشاءاللہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آلہ حضرت کی زندگی پوری زندگی عشق رسول میں گزر جاتی ہے پوری زندگی عشق رسول میں گزر جاتی ہے عاشق رسول تھے آلہ حضرت اور عاشق رسول ہیں وہ جو آلہ حضرت کے مسئلہ پر چلتے ہیں سنی سہی لقیدہ سچے مسلمان ہیں وہ جو آلہ حضرت کے مسئلہ پر چلتے ہیں آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے آلہ حضرت کو اس طور میں پیدا کیا تھا اس پرفتر دور میں جو پوری نسل سنیت میں قرآن برپا تھا پوری نسل سنیت جیخ رہی تھی اس وقت آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تھا جس وقت مانگ ہو رہی تھی کہ اے پربردگار ہمارے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی انسان پیدا کر دیا جائے ہماری طہارت کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی انسان پیدا کر دیا جائے ہمارے طبعے کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی انسان پیدا کر دیا جائے اے مولا اس وقت میں سبھی کے اپر کی ضرورت ہے مولا اس وقت میں فاروق آدم ہے جیسے انسان کی ضرورت ہے مولا عثمان ظنورین جیسے انسان کی ضرورت ہے اے مولا اس ورز میں جو ہے عثمان ظنوہین جیسے انسان کی ضرورت ہے مولا علی جیسے انسان کی ضرورت ہے عبد الرحمن ابن عب جیسے انسان کی ضرورت ہے لیکن آواز آئی تھی اس لطنے میں حضرت عبد الرحمن فاروق آزم کو نہیں بھیجا جائے گا مولا علی کو نہیں بھیجا جائے گا آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی لیکن عثمان ظنوہین کو نہیں بھیجا جائے گا آپ کے ایمان کی حفاظت ہوگی لیکن مولا علی کو نہیں بھیجا جائے گا آپ کے تقمی کی حفاظت ہوگی لیکن عبد الرحمن اپنے عوف کو نہیں بھیجا جائے گا ایسے پرفتر وقت میں اللہ رب نے سب سے امام احمد رضا خان کو ایک چودگی صدیقہ مجدد بنا کر اس دنیا میں پیدا فرما دیا اور اللہ نے اشارت فرمایا کہ تمام سنیوں کے ایمان کی حفاظت کو ہی کرے گا اس کا نام احمد رضا خان ہوگا اس کا نام عالی حضرت ہوگا وہ ہمارے ایمان کی ہمارے تائنے کی حفاظت امام احمد رضا خان نے فرمائی ہے ان کا ہم پر عظیب انسان ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے بولنے میں خطرات کے سننے میں کوئی خانی آئی ہو تو اللہ تمام خانیوں کو معاف فرمائے ہم سبوں کو ان سفاسوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے ہر دلی ہر کچھ میں پرچار ہونا چاہیے ذکر یہ سوہ شانت چاہے بس محمد کا نام اچھا ہے ساری دنیا کے بادشاہوں میں بس مزی کا غلام اچھا ہے